ویلکم ویورز آج ہم آپ کی ملاقات اپنے ہی شہر کے کچھ ایسے لوگوں سے کرواتے ہیں ایک ایسی فیملی جو اس دھرتی کو خوبصورت بنانے میں مصروف ہے تو آئیے ان سے ملتے ہیں یہ حاملے کا ہے بھئی کا نہیں ہے پہلے یہ ٹرائی کرنے ناظرین اس وقت نیشنل ہرمز اینڈ سپائس جارڈن کے جو روحی رواں ہیں اسمین شاہ صاحب ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو شاہ صاحب آپ کے پاس کیا کیا آئیٹم آپ اپنے فام کی طرف سے پیش کر رہے ہیں یہاں پہ سرم لوگ چیا ہے ہمارے پاس پیر مفتی کا چال ہے فیسپرب ہے ایپل کا گواوا کا فیسپرب ہے پیر مربے ہیں پوئنس کا عاملے کا مربہ ہے ہمارے پاس مختلف سرکھی ہیں ماشاءاللہ بہت زیادہ ورائٹی آپ ملٹی گرین آٹا بھی ہے اور مختلف اچارز ہیں مربہ جات ہیں یہ حربل گوڑ ہے ہمارے پاس حربل گوڑ ہے تو یہ پروڈکٹس آپ آپ کی پروڈکٹس میں اور جو مارکیٹ میں اویلیبل پروڈکٹس ہیں تو کنزیومر اس کا کیسے کمپیریزن کرے آپ کو اہمیت دے وہ اس کو کمپیریزن کی بات تو میں نہیں کر سکتا اپنی پروڈکٹ کی بات کروں گا کہ جو ہماری پروڈکٹیں وہ ارگینک ہیں اور کیمیکل کریں ہم لوگ کیمیکل جیاں موجود نہیں کرتے ہیں پیر دیویٹی بھی وہ بھی نوکت میں خود بناتے ہیں حربل ہوتے ہیں کیونکہ اگر کنزیومر کو وہ چیزیں کیا کسی اور دعا کھانے کی نام تو نہیں لینا چاہیے کہ اگر وہ سستی پڑتی ہیں تو وہ کس لحاظ سے آپ کی چیزوں کو پریفرنس دے اس میں ایک چیز اعویرنس کی ہے کہ جو چیز بلگ میں منہ جاتے ہیں وہ چیز پڑتی ہے اس میں فروٹ یا جو نیچر چیزیں وہ کم ہوتے ہیں جو اوپلینک پروڈکٹ جب یوز کرتے ہیں اس میں تیست میں اس کی جو فادیت ہے تینے پیٹس ہیں ان سے وہ اس کا تو فائدار کنزیومر کو پیری دو پیش مدال آجاتے ہیں پیری کمپیریزن میں ملوگ نہیں آتے ہیں تو یہ جو آپ پروڈکٹس بناتے ہیں یہ حکمت کے نکتہ نظر سے بناتے ہیں یا اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں سب برکول ایک مدکی نگر سی جیسے گوڑ ہے اس میں ملٹی کا بنایا ہے اس میں اجوائن کا ہے اس میں سونٹ کا ہے سارے یہ میڈیسل پروڈن رسی کریں ہیں اور یہ بھی جیتی پروڈکٹیں ہیں جاتے ہیں یہ سرکیا پڑے میں ہمارے پاس ہیں ایپل سیڈر ہے اس میں گریپ کا ہے یہ بھی سارے میڈیکل پوائنٹ او بیو سے بنے ہیں کیون جاؤں گو ملٹی گرین آٹا ہے وہ میڈیکل پروڈکٹس بھی ہیں ان کو یعنی میڈیکلی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو ایزے فوڈ آئٹمز بھی لے سکتے ہیں ایسے ہی ہے پوڈ سپلیمنٹ کے طور پر بھی یہ ہے جیسے یہ ملٹی گرین آٹا ہے اس کو ہم لوگ رکیمنٹ کرتے ہیں ایڈلٹ بندہ ایک روٹی دن میں کھا ہے اس کی سپلیمنٹ کو پوری کرنے کے لئے ایک روٹی پار ڈے پار ڈے پار ڈے پار پر سنجھے آپ کے فارم جو ہیں وہ چنیوٹ میں ہیں یا کہاں پر واقع ہیں ایک تو ہمارا جو پرمنٹ فارم ہے وہ چنیوٹ سے پہلے ہے رجوع صدا اس کے اوپوزٹ ہے باقی بلکوچ چیزیں جو فیصلہ باب میں نہیں ہوگا ہی جاستی اس کے لئے پر ہم لوگ کانٹرائٹ فارمیں کرتے ہیں مدری جگہ بچ جگہ لے کے پھر وہاں پر اس کو کرو کرتے ہیں آپ کا جو مستقل اگر کسی نے آپ سے کوئی چیز پر چیز کرنی ہو تو وہ کیا کرے یہاں پہ آجائی یا پھر فون کر لے آن لائن یعنی آن لائن ہماری ویب سیٹ بن رہی ہے بھی بہت جلد وہ بھی انشاء اللہ تعالیٰ لانچ ہو جائے آپ کی ویب سائٹ انڈر کنسٹرکشن ہے اور آپ کا ایک ویب پیج بھی ہے اب اس کا بھی نام بتا دیں اور نیشن آرپلڈ سپائیس گارڈن کے نام پہ یہ فیس بک پہ یہ ہے اس کو دیولپ کر رہے ہیں آپ بہت شکریہ شاہدی تینکیو اللہ تینکیو سو مچ اب ان کی فیملی سے ملتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہی ہیں ہم بیسکلی یہ کرتے ہیں کہ جو بھی چیزیں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بس پھینک دیں اور ان کو ہم اس کو ایک آرٹ میں کنورٹ کر دیتا ہے فنکشنل بھی ہو اور ایس تھیکل بھی ہمارا کچھ سو تو ہم نے اب یہ بنایا ہے ہمارے ویسٹ کارڈ بورڈ تھے جس کو ہم نے ایک شیب دے کے ایک ٹیبل کی شیب پہ کنورٹ کر دیتا ہے وہاں پہ کچھ جنباریاں بنائیں کبورٹس بنائیں ہیں باکسز بنائیں ہیں باسکٹس بنائیں ہیں زیادہ در کام ہوتا ہے کہ آپ میکسیمم دبے ویرہ بناتے ہیں لیکن I thought کہ let's take advantage of YouTube اور سب ویڈیو سامنے میں سے ویلیبل ہیں ٹیٹوریلز تو ہم اس پہ یہ بنا سکتے ہیں بوسی چیزیں تو ہم یہ بنا رہے ہیں میڈم آپ کا بھی تعلق نیشنل ہرپز اینڈ سپائیس گارڈن سے ہے جی ہاں آپ شاہ صاحب کی فیملی سے ہی ہیں جی ان کی میسیز ہوگا ہے اچھا اچھا ماشاءاللہ تو یہ جو آپ کے ساتھ کھڑی ہیں یہ میری بیٹی اچھا آئیشہ چلے اچھی بات ہے یہ آپ ایک فیملی جو ایونٹس ہیں جی جی آپ فیملی خود بھی شرکت کرتے ہیں جی ہم فیملی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں لگے ہماری جو فام کے بچے ہیں جو بیسیکلی کسان ہے لیکن اس وقت آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں یہ بھی ہمارے ساں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور یہ بھی ہمارے ساں سیکھتے ہیں مد ان کو بھی میں جاتی ہوں کہ آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ ایکسپینسیو چیز لوگ یا ویسی کہ ویسی چیز بناو خود بناو وہ ضرورت ہی نہیں ہے کسی چیز کی بھی تو وہ ہم لوگ دوسرا ہمارا یہ ہے کہ اب ہم ایک سٹیٹس والا اس سے ہم باہر نکلنا چاہتے ہیں ہم اس میں نہیں پڑھنا چاہتے ہیں کیونکہ اس میں ہماری صرف ہمیں تکلیف ہی مل کیا اور کچھ بھی نہیں ملتا تو جو چیزیں ہمارے پاس ہیں ان سے ہم کیوں نہیں ریٹلائز کر سکتے اور یہ کون نیا کونسپ نہیں ہے مجھے یاد ہے میرے میرے نانا اور نانی اس زمانے میں جو میں نے بچپن میں دیکھا ہے انہوں نے وہ دھی کے تینز آتے تھے اس کو دبوں میں کنورٹ کر لے دے تو اس پر پلاسٹک نہیں ملتے تھے لیکن وہ ہر چیز کو یوٹلائز کرتے تھے میں نے اس زمانے میں دیکھا ہوا ہے آج سے چیز چالی سال پہلے تو میرے خاندروں سے زیادہ ایڈوانس کے لئے ہم لوگ بہت پوچھی چلے گئے اس میں بس میں یہ بناتی رہتی یہ آپ کی کوشش جو ہے یہ لوگوں کو نیچر سے قریب رکھنے کے لئے بہت معاون ہے اللہ کیلئے ایسا ہو ہونا چاہیے کیونکہ انسان جتنا بھی نیچر کے قریب ہوتا جائے گا وہ اس کے اپنے ہی بینیفٹ میں ہے اور اورگینک چیزوں کی طرف آپ لوگوں کا رجحان یہ اورگینک بھی ہے اور میرا امفیسس پہ ہے کہ جتنا ہم اپنی خوبصورتی لاسکتے ہیں ہمیں جو چیز بھی ہم جیسے بھی ہمیں جو چیز بھی ہم جیسے بھی یوٹلائز کر سکتے ہمیں اس میں ایک اور بھی چیز ملتی ہے کہ ہم انیسیساری چیزیں کو کلیکٹ نہیں کرتے ہم ہم اس کو اتنا ہی یوز کریں کہ جتنا ہی چیزیں خریدیں یہ ہمیں ضرورت ہے کہ خمخہ ہم نہیں خریدے جائیں گے اگر ہم ایک ہی پروڈکٹ سے تین چار ملٹی فانکشن کام کر سکتے ہیں لے سکتے تھا ہم اسے لے لیں تو یہ ایک اس کا فائدہ ہے یہ تو ماشاءاللہ جو خوبصورتی ہوتی ہے یہ تو فیمنیزم کا ایک بہت اچھی اور خاص خاصیت اس کو کہا جا سکتا ہے یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے شکریہ شکریہ آپ گوڑ کس کونسی قوالٹی کا گوڑ تیار کرتے ہیں جو قوالٹی تو سب کی ایک ہے اورگانک ہے اور اس میں بلکل کوئی کیمیکل نہیں لیکن اس میں جو زیادہ چیز ہے کہ آپ ڈیفرنٹ ہرد کے حساب سے لے ستے ہیں اگر آپ کی کوئی ایسے مدلہ جیسے ملٹھی والا گوڑ اور ادرک والا گوڑ ہاں ہر بل گوڑا ویلیبل ہیں جو ہم نے ایک نئے بڑیوز کیا آپ باہر کے ممالک میں بھی ایکسپورٹ اس کو کرتی ہیں جی نہیں ہمارے پاکستان بہت ہے کافی ہے وہ نوڑ دیکھ مچ انترسپیت کیونکہ باہر کے لوگ اپنے ملک میں بہت اچھا کام کریں اب ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے ملک میں اپنے لوگوں کے لیے کام کریں انہیں اچھی چیزیں ہیں اپنا پرافت مارجن کام کریں اپنے لوگوں کے لیے اور اپنی دردی کے لیے ہمارا جو اپنے ہمارا جو اگری ٹوریزم کا جو ایک بیسک ایم اور پرپس بھی ہے اس میں یہ ہے کہ ہم اس کو گیٹ ریچ گیٹ کوک ریچ کوئی سکیم نہیں ہے کہ ہم اوور نائٹ ریچ ہو جائیں ہم اسے ہر بندہ جو یہاں کام کر رہا ہے وہ یہ اس ایم کے ساتھ ہے کہ ہم ایک کالٹی لیں ہم ایک پرافر چیزوں کو ایک لانچ کریں لوگوں کے سامنے لکھیں جس پر لوگوں کا فائدہ ہو ہمیں بھی فائدہ ہوگا ہمیں بھی فائدہ ہوگا لیکن ہم اس طرح کا فائدہ ہی لینا چاہتے ہیں کہ آپ ایک رات میں امیر بن جائیں اس طرح کی توسکین نہیں ہے اس بیسکلی مور لائک کمیونیٹی ہم ریٹرن کر رہے ہیں جو بھی بنا رہے ہیں جو کچھ بھی فائدہ ہم باپس دے رہے ہیں پاکستان میں یہ جو آپ کام کر رہی ہیں یہ بہت ہی زیادہ محنت طلب سبر طلب اور یہ لانگ ٹرم کام ہے یہ ماشاءاللہ یہ ہر بندہ نہیں اس کو اپول کر سکتا شکریہ شکریہ ویورز ہمیں امید ہے کہ آپ کو ان پیارے لوگوں کی خوبصورت باتیں سن کر بہت ہی اچھا لگا ہوگا اور اپنی زندگی کو فطرت کے قریب لائیں اور اپنی زندگی میں تبدیلی محسوس کیجئے شکریہ اللہ حافظ